ان کی پرسنیلٹی پاکستان کے وہ بہت خلاف ہیں مطلب کہ ایک جب وہ مائدہ وسط ان تاسک ایکانومی چل رہی ہے وہ انڈیا کی بوسٹ پر چل رہی ہے کیا وہ جو ہاتھ ہے جو آج انڈیا بڑی بڑی کنٹریز کو بیٹ کر رہا ہے ان کو لیڈ کر رہا ہے ان کے ساتھ میٹنگز رکھ رہا ہے ہیلو دوستو فیکٹ اینڈ ان فیکٹ چینل میں آپ کا سوابت ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نرین موڈی جی دو جا چودہ میں الیکسن جیتنے کے بعد بھارت کے پردھان منتری بنے اور کیونکہ اس وقت دیش کی حالات کچھ خاص نہیں تھا پاکستانیوں نے ایکسپیکٹڈ نہیں کرا تھا کہ انڈین فیوچرز میں ایک سوپر پاور بننے کی اوڈ بڑے گا ان فیکٹ انڈیا میں بھی لوگوں نے جتنا ایکسپیکٹڈ نہیں کیا تھا لیکن جب سے موڈی جی پردھان منتری بنے ہیں تب سے لے کر اب تک بھارت نیا نیا اچائیوں کو چھو رہا ہے اور یہ دیکھ کر پاکستانیوں کی جنتہ اپنے ہاں کی سرکار کو کوس رہی ہے اور انہیں کہیں نہ کہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ کاس نرین موڈی جیسا پرائیم منیشٹر انہیں بھی ملے تو چلیے دوستو ہم آپ کو آگے گا بیڈیو دکھاتے ہیں جہاں آپ کو پاکستان سے پرائیم منیشٹر نرین موڈی کے بارے میں مکس رییکشن دیکھنے کو ملے گا ہم بات کریں ایکانومی کی تو آج انڈیا کی ایکانومی فیفت سے تھرڈ رینگ پر جا رہی ہے لیکن پاکستان کے پہلی ہنڈرڈز کے لیس میں نہیں آ رہی کیا ڈیزنز ہیں ہم اگر ریسٹ آف آف آل آور دو ورڈ دیکھیں تو دنیا کی کتنی بڑی بڑی ایکانومیز ہیں جن کو انڈیا اس طرح بیٹ کر رہا ہے اور ایسیو اور جی ٹوینڈے کی میٹنگ تک انڈیا کے اندر کنٹکٹ کروائی جا رہی ہے کیا وجوہات ہیں کہ آج دنیا سے بلکہ انڈیا سے جو ایک ٹائم میں پاکستان انڈیا کے بڑا بڑ تھا آج دنیا اور انڈیا سے بہت پیچھے چلے گیا کیا وجوہات لگتے ہیں پاکستانی عوام کو اس پر کیا اپنی رائے دیتے ہیں ہم چلتے ہیں ان کی طرف آپ بھی ہمیں اپنی رائے کا اظہار کیجئے کرمن باکس میں وجہ یہ ہے اگر آپ فرورٹ سے دیکھیں جب سے پاکستان بنائے ہیں جو ہمارے سر بڑا سدر حضرات وزیر آزم جو ہمارے ملک کے ساتھ سنسیر تھے نا وہ تو مروازتیں ہیں کچھ ہماری عوام کا بھی جو ہے نا ہماری عوام امیر ہے اور جو ہماری حکومت ہے وہ غریب ہے انڈیا کی جو ہے نا حکومت وہ امیر ہے عوام غریب ہے دیکھیں 20 سر پر جب ہم نے جنگ جیتی ہے ان سے سن پیرنٹ کی تو اس وقت یہ ہمارا ملک بڑا ترقی پہ تھا وہ صدریوب صاحب تھے وہ بہت غریب تھے لیکن انہوں نے ترقی کی اس وقت جو ہے نا وہ دنیا کے دوسرے تیسرے نمبر پہ ہے اور بہت ترقی پہ ہے وہ ایک تو باہر کی چیز امپورٹن نہیں کرتے وہ ہر چیز اپنی بلاتے ہیں ہماری چیزیں جو یہاں کی ہے وہ باہر چلی جاتی ہیں اندازہ کرے کرنا کتنی اچھی ہمارے پاس ہے دیش سے گئی ہے لیکن وہ ہمیں نصیب نہیں ہوتا وہ باہر کے موقعوں میں کھاتے ہیں آپ نے کہا ہے 1965 کی جنگ ہم نے جیتی ہے کیا آپ اس جنگ میں تھے کیا مطلب آپ نے دیکھی ہوئی ہے میں آنا بالکل چھوٹا تھا اس وقت میں پانچویں کلاس کا سٹوڈنٹ تھا لیکن ہم اندرون شہر کے رہنے والے ہیں باٹی دروازے کے رہنے والے ہیں ہماری ریاشی لہور کی ہے تو اس وقت جو نا پانچویں کلاس کا بھی بچہ آٹھ نو دس سال کا تو بن جاتا تھا تو وہ بھوش تھی پوری اس وقت بڑی دلیری تھی عوام بڑا جذبہ تھا وہ انہوں نے اعلان کیا کہ چھاتا فوج اترے گی جہاز میں سے تو یہ جتنے بھی لہور یہ سب نے کسی نے سوٹی پکڑی بھی کسی نے چھوڑی پکڑی بھی ہے بڑیوں میں بھر رہے گے وہ اتریں گے تو ہم مار دیں گے لیکن اب تو وہ جذبہ ہی نہیں ہے لوگوں کو روٹی گے میں نے ہسٹری پڑھی ہے نیوٹرل ہسٹری کی بات کری میں نہ انڈیا کی ہسٹری کی بات کری نہ پاکستان کی ہسٹری کی اگر میں نیوٹرل ہسٹری کی بات کری تو سیر اس میں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان انڈیا سے کوئی بھی جنگ نہیں جیتا 1965 کی جنگ تو ہم نے ان کو بہت مارا ہے اور بہت اچھی جنگ جیتی وہ ہی تو جیتی ہے بہترگی آر گئے ہیں بہترگی میں وہ نیازی تھا جنرل ہمارا وہ مروازیہ 65 میں آپ تو پیدا بھی نہیں ہوں گی لیکن آپ اپنے بزرگوں سے پتہ شیالکور محاسپے جنرل ٹکے خان تھا انڈیا والوں نے انہوں نے ستارہ آدمیوں نے اپنے اوپر بم باند کے یہ جب ٹیک ہے تو انہوں نے نیچے چلے گئے تو ٹیک ایسے اڑے ہیں کہ وہ پیچھے سے پیچھے باگے وہ تو انہوں نے بہت عزت کے ساتھ جنگ جیتی دنیا میں ہمارا نام بھی اسی لیے وہ تھا اس بات کا فیلسہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کریں گے میں اور کوئی آرگیومنٹ نہیں کروں گے صرف ایک اور بیسیکلی کوسشن یہ ہے اگر ہم بات کریں اس ٹائم کی ایسیو کی میٹنگ جی ٹوئنٹی کی بڑے بڑے میٹنگ جو ہے وہ انڈیا کے اندر ہو رہی ہے پاکستان نے ایسیو کی میٹنگ کو جوائن کرنا تھا بٹ انڈیا کے اندر جو پونچ اٹیک ہوا انڈیا نے کہا بھئی ہم نہیں ملنا چاہتے پاکستان سے نہ یہاں آئے اب مجھے بتائیں بلاول بٹو جا رہے تھے کیا اس کے اوپر کوئی امپیکٹ پڑتا ہے پاکستان کے اوپر یا نہیں دیکھیں آپ سنیں بات اگر ہمارے انڈیا سے تعلقات صحیح ہو جاتے تو ہمارا بزنس اتنا وسیع ہو جائے گا اور اتنا اچھا ہو جائے گا کہ یہ جو ہماری غربت نہیں یہ ختم ہو جائے گی کیونکہ انڈیا سے کافی ایٹ میں ہمارا کاروباری لائن ہے ہم چھالویں مارس کی سے بلونگ کرتے ہیں تو کاروباری بڑی ایٹ میں ایسی ہیں جو ادھر سے آسکتی ہیں اور بہت سی ایٹ میں جو ادھر سے جا سکتی ہیں اور جو ان کی عوام ہے وہ بھی یہ چرپے کہ ہمارا ان سے کمپرومائز ہو ہم آئے جائے لیکن پتہ نہیں کیا ہم حکومتوں کی پالسی ہیں اگر انڈیا سے ہماری صلاح ہو جاتی ہے کاروبار چلنے لگ جاتا ہے تو آپ یقین کریں کہ یہ بہت اچھا ہمارا کاروبار ہو جائے گا آپ کو لگتے کہ انڈیا کا زیادہ فائدہ یا پاکستان کا زیادہ فائدہ اینڈیا اور پاکستان کے ٹریڈ میں دونوں کا ساتھ ہے کس کا فائد پاکستان کو پاکستان کو سمجھ کیوں نہیں آتی بس یہ ہمارے جو ہے نا کوئی حکمران وہ سیاست جو ہے نا وہ ایسی چر رہی ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ مجھے لگتا ہے سمسیر نہیں ہے اسلام علیکم آپ کا نام حاجق وحید حاجق کیا کرتی ہو میں سیور انجینئر سیور انجینئر ہیں چلے میرا سوال آج کا یہ کہ نارینڈر موڈی جو کے انڈیا کے پرائم منیسٹر ہیں ان کے بارے میں سنتے آپ کے مرن میں کیا چیز پہلے آتی ہے کس قسم کے وہ پرسن ہوں گے انہیں تقدار آتا ہے کیوں ویسے ہی ان کی پرسنیلٹی پاکستان کے وہ بہت خلاف ہیں مطلب کہ جب وہ مائدہ آوست انتاس کا تو اس کے بعد انہیں دھگا بازی کیتی جب پاکستان کے اسے میں آگے تھا کشمیر لیکن پھر بھی انہوں نے وہ غلط حرکت کیا اور وہ پانی بیشا راوی کے ساتھ جو بھی تک پانی چھوڑ جاتے ہیں پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں جو زیاتی کرتے ہیں لیکن آج جب وہ پروگریس دیکھی جائے انڈیا کی تو unmatchable ہے ان کی 18 کنٹریز کے اندر اپنی کرنسی استعمال ہو رہی ہے ساتھ میں دیکھا چاہے تو آئی ٹی میں کار پرڈیوسنگ کنٹریز میں مطلب بہت جگہ پر انڈیا اپنا نام بنوایا ہوا ہے اور ریسنلی بھی اگر دیکھا جیتے ہیں نریدر موضی کو انڈی کرتے ہیں فرانس پر ملٹی پاریڈ کے اندر سپیشل گیسٹ کی طور پر اس کی بارے میں آپ کیا گینا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا میں جو آرمی ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرتی پولٹیکس میں لیکن پاکستان کے ایکانوی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آرمی انٹرفیئر کرتی ہے تو یہ جو بہت بڑا وہاں آرمی چیف کو کوئی بولنا نہیں دیتا سارا کچھ پائم مینیسٹر یہاں پائم مینیسٹر صرف ایک پتلا ہے اور سٹیچو ہے تو ہمارے جو کہلیں کہ شیوال شریف ہیں ان کو اس قسم کی جگہوں پر کیوں نہیں انوائٹ کیا جاتا وہ تو ویسی انڈیوگیٹڈ آپ دیکھ لیں جہاں بھی جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ بولنا کیا ہے تو اب امدان خان کہیں جاتے ہیں لیکن یہ تو چلیں اب یہ نہیں پتا کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں نہیں کرتے لیکن بہت چلتے ہیں کہ ایجوگیٹڈ پرسن میں اور انڈیوگیٹڈ میں کیا ڈیفرنس یہ آپ چیز دیکھیں انوائٹ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ پاکستان کی ویسی بوری حالات ہیں اور وہ برا سمجھتی ہیں اور اس جب وہ اکتے شروع آکے ہم بکاری ہیں وہ کتنا وہ اکتے ہیں میم بنی ہیں پاکستان کی جا کے بیشتی کرتے ہیں یہ سوال ہے کہ ہم بات کرتے ہیں شباز شریف کی تو ان کو ہم نے کبھی اپنا ٹریڈیشنل ڈریس میں جاتے میں نہیں دیکھا کسی دوسرے ملک میں جنریندر مودی کی بات جائے تو ہمیشہ اپنے قومی لباس میں نظر آتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ ایک پولٹیکل لیڈر میں فرق تو ہے نا پاکستان جاتے ہیں جب وہ باہر گئے تھے کانفرنس میں سلامی کانفرنس میں نیشنل انٹرسٹ یہ جی انڈیا کی اکانومی دیکھ لیں کتنا فرق اگر پاکستان کا کتنا فرق کوئی اقات ہی نہیں رہ گئی پاکستان کے پاکستان روپیز کی اور انڈیا روپیز سلام کتنا بہتر ہے علاہات ہیں ابھی تک مدد کہ پاکستان چلا سکتے ہیں انڈیا کے پاس لیکن مزے یہ کہ جتنا جمہو انڈ کشمیر کے پاس بجھوٹین بلین کا سکتے ہیں کہ پاکستان کہیں سا ترکی نہ کریں یہ تو پھر اللہ کی طرح سے چل رہا ہے ملک شکریہ شکریہ سکتے ہیں ایک ہی کی تھرڈ نیشنل لینگویج ہے وہ بھی ہندی ہے ہندی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ سعودیا جیسے ملک میں اب بودھ خانے بن گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو دیفنیلی انڈا کچھ دیکھا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن اچھے ہوں گے اور اس ریلیشن کی بیس میں ہم آگے جا سکتے ہیں تو ان کا اتنا سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ دیفنیلی آپ کے بات کو میں اگری کرتی ہوں چائنہ کی جب ہم بات کرتے رہا تو پاکستان کے ساتھ بڑے کلوز ریلیشنشپ ہے ہم لوگ بہت حد تک چائنہ پر دیفنیلی افیکٹ ہوگا جیسے چائنہ پاکستان سپورٹ کر رہا تو اسے ہیلپ بھی لیتا تھا لیکن پاکستان کی وجہ سے شاید انڈیا سے اتنے اچھا ریلیشن قائم نہیں کر سکا تھا جب اسے نظر آ گیا کہ پاکستان میں کچھ نہیں بچا اور یہ لوگ صرف ہم سے مانگ ہمیں پاکستان کا یا کسی اور کنٹری کی طرف سے ہمیں جو ہے اس تا کی کوئی رکھابر نہ ہو اور ڈریکٹ انڈیا سے ہی کرے ریلیشن بہتر کر لیا جائے سب سے بڑی بات ہم ہوندہ نہیں چاہتے یا اگر کوئی ہونا چاہے یا کرنے کی کوشش کرے تو اس کو بھی روک دیا جاتے ہمارا سب بائیٹ سے فوراں جو چائنا چائنا نہیں تو کتر کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم کسی کنٹری کی طرف دیکھ رہے پانی صرف صرف اسی وجہ سے نہیں نکالا گیا آج تک کہ ہمیں سکوٹ آرہی ہے پانی کڑا آرہی ہے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتے بلکل ایسے ہی بہت شکریہ اسلام علیکم جی و مباشر رشید مباشر کیا کرتے ہوا مباشر مباشر کیا کرتے انمیچبل بنے ہوئے ہیں انکمپیربل بنے ہوئے ہیں دیکھیں آپ خود کہ کس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے کس طرح سے اپنے سٹوڈنس کو آگے لے کے جا رہے ہیں کس طرح اپنے ملک کی اکانومی کو بڑھا دیا انہوں نے کرنسی کو بڑھا دیا انہوں نے اور اگر اب بھی بات کیجئے تو فرانس کے اندر ان کو انوائٹ کیا گیا ملٹری پریڈ کے اندر سپیشل گیسٹ کے طور پر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اتنے سیدھے راستے پر نظر آ رہے ہیں اور ہمارے جو سیاست دھانے سیدھے راستے پر نظر نہیں آتے اس کی بہت ساری وجہ ہے دیکھیں ایک تو اگر کسی کے ایک ایسی سپیسیفک بات کریں گے کسی سپیسیفک پارٹی کی طرح وہ پلٹیکل بات ہو جائے گی دیکھیں جو پیڈی ایم جس راستے پر چلی ہوئی ہے نا اس سے میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان دے بھائی دے یہ تنظلی کی طرف ہی آ رہے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ابھی اگزیمپل آپ دیکھنے جیسی ٹریٹ کیا ہمارے وزیر خارجہ انہوں نے انڈیا وزیر خارجہ اسلام تک نیلی لیکن سلیکٹو کے کسی جہاں سے آپ سلیکٹو کے نہیں آتے جب آپ الیکٹو ہو جاتے ہیں تو تب ہی سلٹیال آتی ہے ان کو بھی بتائیے کیسے آئے تو اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان دے بھڑے تنظلی کی طرف آ رہے ہیں نریندر مودی جیسے کہ میں نے کہا کہ انہوں نے اپنی اکانومی کو معیشت کو بچے طریقے سے مانیج کیا ہے انہار کو ان کو انوائٹ کرتا ہے انوائٹ کرتا ہے انوائٹ کرتے ہیں گفت دیتے ہیں ان لوگوں نریندر مودی کو سپیشلی ایک سب سے مزید آر بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں اپنے ٹرڈیشنل ڈریس میں نظر آئے ہیں شباہ شریف کو بھی دیکھ چائنے کے جنرلسٹ کی طرف سے چائنے کے سوشل میڈیا پلاتفارم پر انڈیان پرائم منسٹر نریندر مودی کو پی ایم مودی کہہ کر نہیں بلایا جا رہا بلکہ بلایا جا رہا ہے مودی لوشیان لوشیان اگر ہم لوگ چائنیز کمیونٹی میں بات کریں تو چائنیز کمیونٹی کے اندر لوشیان ایسے شخص پا جاتا ہے جو بہت سمجھدار اور بہت زیادہ سپیریئر ہوتا ہے اور اس کی بات کی ایک ملیو ہوتی ہے اور وہ ایک وزڈم کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے تو اگر لوگ اس چیز کو دیکھیں تو آخر چائنیز میڈیا پر اس چیز کے بارے میں ایسے بات کیوں کیا رہی ہے اس چیز کو یورپین دنپریز نے بھی فالو کیا اور اس کے بارے میں بہت سے آرٹیکل ہمارے سامنے آئے تو اس کے بارے میں لوگوں سامنے اور جاتے ان کا اپینین کیا ہے وہ کیا سوچتے اور کیا ہے ان کا خیال ہمارے ساتھ رہی ہے اسی کے ساتھ آپ شیئر دھرنا چاہتے ہے تُجھ بھی بتانا چاہتے آپ کی اپنیان کیا ہمیں انتظار رہتا ہے سام اکثر سفاری سوٹ میں بھی نظر آ جاتے ہیں تو اسے کیا سکتے ہیں کہ آدھا فیوٹی وہ بھی ٹیڈیشنل ہے اور دوسرے پہلا آپ نے کیا بوچھا ہمیشہ ٹیڈیشنل ڈریس میں نظر آتے ہاں اچھے بات ہے ٹیڈیشنل کیونکہ شاید وہ یوسٹو نہیں ہوگا کوئی ایسی دوسری ڈیس میں پہنے کے لیے جب آپ عمران خان تھے جب یہ بھی وزیراعظم تھے تو یہ بھی ٹیڈیشنل ڈیس میں ہی جاتے تھے تو ہمیں کیا چاہیئے دیکھا جائے تو ہمارے جو راستے ہیں ہمارے ملک یا ہمارے سیاستدانوں کے وہ ہموار نظر نہیں آرہے آرہے ہموار کس نے بنانا ہے نرندر مودی نے اپنے جو بھی سوری جو بھی ایسے آپ کے اس وزیرا کار دیجئے گا تو اب دوبارہ سیمپل یہ تھا کہ ہم نے اپنے راستے ہموار کیوں ہی بنایا جبکہ نرندر مودی نے پورا پلین کر دیا ہے اپنے راستے کو آنے والے یوٹ کے لیے جنوریشن کے لیے آسانیہ ٹھیک ہے ہر ادارے پہ کوششن مارک ہے چاہے وہ فوج ہے جو رہی صحیح پریسٹیز سی سپریم کورڈ کی وہ بھی اخراب ہوتی ہا رہی یہ بہت ساری فیکٹرز ہوتے جو آپ کی ملک تنظلی اور آپ کی راہوں کو جو رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اس کو ایک سمود کی طرف سے ایک عجیب سی نوشن آئی ہے سامنے اور وہ یہ ہے کہ چائنیز سوشل مدی پلیٹ فارم جو چائنیز جنرلیسٹ ہے وہ انڈیا کے پرائم منسٹر کو تھوڑا بٹرنگ کرتے نظر آئے اور ان کو کہتے نظر آئے موڈی لوشیان اور لوشیان جو ہے وہ چائنیز کمیونیٹی کے اندر سمجھ دار اور بہت زیادہ جو ہے جس کی بات مانی جاتی ہے اور ایک موتبر انسان جو ہوتا ہے کمیونیٹی کے اندر اس کو سمجھ جاتا ہے آپ اس چیز کو کس طرح کرتے ہیں کیا واقعی میں پرائم منسٹر جو موڈی ہیں ملوشیان ہیں جی دیفینیٹلی جی جس طرح کی قومی چار رہی ہے جی سی 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 پاکستان سی کم پیرزن کر لیا جائے تو میرا خیال وہ بہت آگے جا چکے ہوئے ہیں ہم لوگ تو صرف آج ہم election وں میں دھرنوں میں اور ان چیزوں میں آج تک پسے میں ہیں اور وہ اپنی قوم کو بہت آگے لے گی جا چکے میں جس کی وجہ سے چائنہ جیسا ملک ان کو buttering کر رہے تو دیفینیٹلی انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کی کہا ہوگا جبکہ آج کے دور میں میرا خیال امریکہ بھی چائنہ کا مقروز ہے تو دیفنیٹلی انڈیا میں کچھ تو ایسا ہے جسے موڈی نے بہتر بلکہ بہترین کر دیا ہو ہے جو چائنہ ان کو بہترین کرنے کے لیے آیا ہو ہے بلکل اگر ہم لوگ تھوڑا سا ہسٹری کی طرف جائے تو چائنیز فورن جس کی مجھے سے گلوبل مارکٹ از اتراکٹنگ از اتراکٹنگ توروڑ انڈیا از گوئن توروڑ انڈیا اور ایک تلت ہمیں شوہ ہوتا ہے اور آل روڑ دیکھیں انڈیا بہت بڑی کنٹری ہے پاکستان جو اینڈیا بہترین ہی انڈیا کا لوگ ہر جگہ ہی اگر ہمارے 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 لوگ ٹھیک ہوں ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا چینہ کے جو محمد افتخار میں فنانس مینجر ہوں سعودی اری بریاد ماشاءاللہ سب سے پہلے میرا ایک 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 پاکستان کی ایک میرا مانا یہ ہے کہ ہماری جو لوکل انشری وہ بہت فلاب ہو رہی ہے تو تو انڈیا جو ہے اس چیز میں آگے ہے ان کی جو انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر پروڈکس گرہا ہے وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ کے اندر ہے تو ہماری جو پاکستان کی لوکل انڈسٹی ہے وہ تو ہم یہاں ہی نہیں میٹ کارا پارے رکوارمنٹ تو ہم ایکسپورٹ کیا کریں گے تو ہماری ایکسپورٹ بہت کم ہے تو انڈیا کے مقابلے میں تو ہمارے پاس چیزیں تھی تب بھی ہم کن ممالک کو ایکسپورٹ کرتے تھے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہوں پورا پاکستان جانتے ہیں اب اگر ہم بات کریں چائنا پر ڈیپینڈنسی کی تو چائنا پر ڈیپینڈنسی ہم اپنی ختم ہی نہیں کر رہے ہمارے پاس جو چیزیں ہیں آج دنیا بھر سے ٹریڈنگ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کی جاری ہے ہمارے ٹریڈنگ کیوں نہیں میڈم ایکچولی ہمیں تھوڑا سا خود کو بھی سٹ کرنا پڑے گا جیسے میں نے جیسے اپنے چائنا کی بات کی آپ دیکھیں چائنا کے اندر جو ہمارے جو ان کے اولڈ ایمین ایمپلائیز ہیں ان کی وہ کتنی ایجتہ کام کرتے ہیں ان لوگوں کے گروں گروں میں انڈسٹری ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے شرماتے ہیں ہم چھوٹی انڈسٹری لگانے سے شرماتے ہیں ہم جیسے ہی لوگ جو یہاں کام کرنا مناسب نہیں سمجھتے وہ دوسرے ملکوں کے اندر جا کے وہ ہی مزدوری کر رہے ہیں جو ہم یہاں کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں تو ہم نے چھوٹی انڈسٹری کو بالکل اگنور کر دیا اور ہم وہ چھوٹے کام کرنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ ہم رات و رات کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں سب سے اس کی مین ریزنز ہے یہ جب تک ہمیں کوئی اچھے پولیٹیشن نہیں ملتے ہیں جب تک ہمیں کوئی اس طرح کے مطلب کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کا پیٹ ہی نہیں بڑھ رہا جب تک ان کا وہ پنجابی کے ایک مثال ہے کہ خوب پار جائے دے لیکن سیاستدانہ دے ٹیٹری پرین دے ان کا وہ حساب ہوا پڑا ہے کہ اگر آپ ایک بہت بڑا گھڑا بھی کھوٹ دے نا اس میں پیسے پھینکنا شروع کر دیں ایک وقت آئے گا کہ وہ بڑ جائے گا لیکن ان کے پیٹ نہیں برتے جب تک یہ خود سے اپنے اندر سے پاکستان کا نہیں سوچیں گے اس کی بقاہ کا نہیں سوچیں گے تب تک ہم لوگ سٹینڈ نہیں ہو سکتے دیکھیں وہ ہمارے ساتھ وہ آزاد ہوا ٹھیک ہے ابھی وہ کہاں پہ پہ پہنچ گیا وہ آپ اس کو سوفٹیور کی دنیا میں دیکھ لیں ہمارے پاس سوزوکی اور ہونڈا بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں ہماری آج تو کوئی برینڈ کمپنی کار کی کمپنی ایسی جس پہ ہمارا پاکستان کا ٹیگ لگا پاکستان کی ایک سوزوکی ہے اور مہران جو ہے وہ دیکھ لیں کہ اتنے سالوں سے مہران میں ایک ایسی تک پاکستان ہی لگا سکا پاکستان کی نہیں ہے میں آپ کو بتاتی چلوں اسمبل ہوتی ہیں لیکن مینیفیکچرنگ نہیں ہوتی پاکستان کے اپنے سپیر پارٹس نہیں ہیں باہر سے آتے ہیں اگر ہم بات کریں تو یہ بھی آپ بینگر ٹیچر آپ کو بھی یہی پتا ہے کہ پاکستان کی ہے اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ چیزیں ایسی جو کہ ہماری نہیں ہے لیکن بتایا جاتا ہے کہ ہماری ہے ان پر کیا وجوہات ہے اور کیا ہمیں کرنا چاہیے جو کہ لیک آف نالج کو پیچھے کیا جائے اور چیزوں کو ایمپروف کیا جائے بس یہی دیکھے نا اسی طرح سے کہتے ہیں کہ کسی نے کیا کریٹر لینے کوئی پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے تو سڑک ہے روڈ ہے یا کوئی مطلب ہسپیٹل ہے وہ بنایا ہے تو کسی پچھلی کمنٹ نہیں ہوتا ہے لیکن جو نئے ایم این اے ایم پی اے صاحب سیلیکٹ ہوتے وہ وہاں پہ اپنی فوٹوز وغیرہ کیپچر کروا کے اور سوشل میڈیا پہ اپلوڈ پاکستان اپنے ہی ملک میں اپنی عوام اپنے لوگوں کے ساتھ یہ آل کر رہا ہے کہ ایک چیز بے وکوب نہ آ رہا ہے ٹھیک ہے ایک چیز وہ کہتے ہیں کہ دکھانا یہ والا اور مارنا یہ والا وہ ہی صاحب وہ پڑا کہتے ہیں کہ پاکستان کی لیکن وہ ہوتی نہیں وہ باہت سے کہیں سے اٹھا اٹھا ہوتا ہے کیا وہ جہاد ہے آج تک ہم اپنی لوکل مینیفیکچرنگ پر زوری نہیں دے پائے آج دنیا کی بات کریں تو ایک سپورٹ پر زور ہے ہمارا آج بھی ایڈ پر اور ایمپورٹ پر زور ہے دیکھیں مجھے اس میں تھوڑا سا پاکستانیوں کبھی دیکھیں بار بار سے پول ایڈیشن یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی چائے ٹھیک ہے ایک چائے ہے وہ ہم لوگ باہت سے ایمپورٹ کرتے ہیں اگر فور زیمپل ہم لوگ چائے کم پینا شروع کرتے ہیں یا نا پیئے تو مر جائیں گے تو چائے ایمپورٹ کرنے کے لئے پیسہ نہیں ہے اور چائے پچھلے سال پاکستانی چھے عرب کی چائے پی گئے ٹھیک ہے تو آپ بجائے اس کے کہ آپ بائٹ سے جو کیوا آپ کا اپنا آپ کیوا پی لیں ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ ہمیں وہ چیزوں ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا لے کے چلیں کہ جو ہم نے بائٹ سے ایمپورٹ کرنی پڑتی ہے ہم لوگ یہاں کی چیزوں کو استعمال کر لے سے پاکستان کی ایکونیوی کو فائدہ ہوگا پاکستان کے اندر کچھ ہے یا نہیں ہے پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ کی دیا وہ بہت سے زخائر ہیں بڑا کچھ ہے نظر کیوں نہیں آتے نظر کیوں نہیں آتے وہ سیاستدانوں کی ہوت میں ان کی بغل میں چھپے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے ان کو شوف کرنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں عوام کو باہر نکلنا پڑے گا عوام کو اپنا حاکر ڈیمانڈ کرنا پڑے گا لوگوں سے اس کے بغیر یہ possible نہیں ہے ٹھیک ہے ایک آخری question کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے انڈیا کی اُبرتی ہوئی economy ہے اس ٹائم کیا دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے کیونکہ جی ٹوئنڈی کی میٹنگ اور ایسی او کی میٹنگ ابھی انڈیا کے اندر کنڈک کروائی جاری ہے جی ٹوئنڈی کی میٹنگ کشمیر کے اندر اور ایسی او کی میٹنگ انڈیا کے اندر کنڈک کروائی جاری ہے ایون پہلے پاکستان بھی اس میں جانے والا تھا لیکن پونچ اٹیک کی وجہ سے انڈیا نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو نہیں بلانا چاہتے پاکستان سے ملنا نہیں چاہتے اب مجھے بتائیں کیا اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان فیوچر انڈیا لیڈ کرتا نظر آ رہا ہے بلکل انڈیا لیڈ کرتا نظر آ رہا ہے بھئی دیکھیں آپ کے ساتھ وہ آزاد ہوا آج وہ کہاں پہ آج ہم کہاں پہ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ انڈیا نے انڈیا کی کرنسی اس وقت دنیا بھر کے اٹھارہ ممالک میں چل سکتی ہے ٹھیک اور پاکستان کی اپنا ہی پچھتر کا نوڑ یہاں پہ کوئی نہیں لیتا اپنی کرنسی اپنے ملک میں نہیں چل رہی تو دنیا میں کہاں پہ چلے گی ٹھیک ہے انڈیا بہت آگے جا رہا ہم سے ٹھیک ہے اس چیز کو بڑے دل سے ماننا چاہیے ٹھیک ہے مخالفت ہر چیز ہے ہم لوگوں میں آج میں نہ رہے صرف مار سکتے ہیں کام نہیں ہم کر دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم ہاتھ اچھا لگا آپ سے بات دنائے نہیں کر سکتے ہیں اور ابھی بھی جس طرح سے وہ اپنے ملک کو لے کے چل رہے ہیں اپنے سوڈنٹس کو لے کے چل رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے دیکھنے والی چیز ہیں ریسل لے کر دیکھا جائے تو فرانس کے اندر ان کو انوائٹ کیا گیا ہے ملٹری پاریڈ میں سپیشل گیسٹ کے طور پر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اتنی زیادہ ریسپیکٹ آہ سب سے پہلے تو آپ نے بڑا اچھا کہا ہے کہ وہ وہ واقعی ہی ڈیزرف کرتے ہیں کیونکہ ان کی آپ محنت دیکھ لیں پچھلے آپ تیس سالی لے لے نا خالی تو وہ کہاں زیرو پہ تھے نا ان کی اجوکیشن کچھ بھی نہیں تھی لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو اچھیف کرنا ہے انہوں نے کیا تو واقعی ہی وہ اس اونر کے قابل ہیں تو ہمارے کس اونر کے قابل ہیں وہ بھلا کہ وہ خود ریسائیڈ کرواتے ہیں کہ جب مانگنے والا سیکشن بھلا لیں وہ یہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ ہم نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے آپ کو کس اونر پہ لے کے جانا ہے اگر آپ اس اونر پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو کچھ اپنے اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے بیسکلی جو یہاں گھر کا بڑا بھی ہو تو وہ اپنے آپ کو مارے گا تو آگے کی ساری جنوریشن جب اچھی جائے گی تو بیسکلی ساری حکومت کا ڈیفالٹ آتی ہے بلکل آپ نے صحیح کہ ہمارے جو یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ دیکھیں وہ الگ رول پلے کر رہی ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے کاموں میں انڈلز ہو رہی ہوتے ہیں سپیشلی جو کنٹری کے کام ہوتے ہیں ہمارے جو پولٹیشنز ہیں ان کو ایسے کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا لیکن اگر انڈیا کی بات کی جاتے ہیں نرندر مودی کو جیسے انوائٹ کیا گیا ہے یہ کابل فخر کی بات ہے انڈیا کے لئے سپیشلی ان ہر جگہ پر انڈیا کا نام ہے لوگ ان کو جانتے کہ they know each and everything about انڈین کلچر سپیشلی انڈر مودی دیکھیں جہاں پر بھی جاتے ہیں ہم نے ان کو ہمیشہ ان کے ٹرڈیشنل ڈریس میں دیکھا بلکل اگزیکلی وہ اپنے ٹرڈیشنل ڈریس کو کلچر کو فالو کرتے ہیں لوگوں سے فالو بھی کرواتے ہیں بات ساری یہ ہے کہ وہ اس ٹائم فیورٹ کہتے ہیں نا ہوئے میں سب کے کیونکہ وہ ہر ایک سے لڑائی بھی نہیں رکھتے ان کو پتا ہے کہ صلافات ہیں لیکن وہ اپنے ملک کے لئے اپنے نام کے لئے سب کے ساتھ مانیج رکھتے ہیں یہاں پر یہ ڈیفورٹ ہے کہ یہاں سسٹم نہیں ہے کسی کو الاؤن نہیں ہے اگر اپنی سیٹ پہ آ تو وہ آثورٹی کر سکتا ہے وہ پہلے پیچھے سے پوچھتے ہیں ہاں میں کر لو وہ کہتا ہے کر لو وہ کہتا ہے نہیں کرو وہ کہتا ہے نہیں ان کو خود کوئی وہ نہیں ہے ان کو چلایا ہوئے وہاں پر سب سسٹم چلا ہوئے آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے تو وہاں پر ایک مانیج ہے سسٹم جس کی وجہ سے کنفیوزن نہیں ہے پروپر سسٹم کو چلانے میں مودی صاحب دیتے ہیں انسٹرکشن سارا فولو ہوتا ہے جو وہ مشکل ہوتا ہے وہ کہتا ہے چلیں میں دیکھ لیا تو آپ سارے یہ مانیج کریں بیسکلی بڑے کا ہونا ٹھیک ہے جو نرندن بودی صاحب ہیں اور میرا خیال ہے کہ جتنا ٹائم ان کو ہو گیا ہے ہم اوورال ان کی جرنی دیکھتے ہیں وہ بڑی امیزنگ ہے اور وہ ہر جگہ کیا آپ دیکھ لیں لائن کے لئے انہوں نے شیر بنایا ہے اور ان کی کرنسی سب سے پہلے دیکھ لیں وہ ایسا کیا انہوں نے کیا ہے کیا ایسا سسٹم کیا ہے کہ ان کی کرنسی ایک سپ ہونے کے لئے تیار ہو گئی ہے اٹین مومالک میں تو آپ یہ دیکھ لیں ان کا کیا لیول ہے اور اب جو ہے یورپ مومالک بھی جو ہے ان پر انحصار کرنے لگیا ہر ایک چیز کے لئے پیٹرول کے لئے آپ دیکھ لیں ریفائنڈ آئل ہے تو پہلے وہ تھا سعودی عرب اب جو ہے انڈین ہوتا جا رہا ہے ہر ایک چیز میں آپ دیکھ لیں تو کچھ تو کوالٹیز ہیں کچھ سٹیپس ایسے ہیں دیکھنا چاہیے ہمیں فالو کرنا چاہیے یہ نہیں کہ اچھی چیز ہمیں لینی چاہیے چاہے ہم وہ غیر مومالک کے لئے ہم جالے سی زیادہ بھرتے ہیں یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں دیکھتے اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ چیز میں نہیں اچھی ہیں تو ہم برا نام نہ ہیں اس کو دیکھیں اس کو ٹھیکے سے کر سکتے ہیں اور اگر سامنے ملک اچھا کر رہا ہے تو کہیں یاری تو اس کا فائدہ ہو رہا ہے تو ہم بھی وائنورٹ فالو کریں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں یا تھے اچھا آپ سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ سعودی عربیہ میں کن کی ورک کی کام کی کن کی زیادہ پریورٹی ہے انڈینز کی یا پاکستانیز کی تو بھی ہونیس بتائیے گا اچھلی 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 دیو تو پوزیشن پوزیشن رائیٹ سو سم ان سم ایریہ میں یہ کیسا جیسے آئی ٹی ہے تو آئی ٹی میں انڈین بہت آگے ہیں پاکستان کی اس وقت اس کے بعد اکاؤنٹس کے اندر بہت آگے ہیں انڈینز کے اس وقت ان کی ایک میرین ریزن یہ بھی ہے کہ وہ اپنی کیا کہتے ہیں اپنے پیوپل کو اپنے لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں جیسے میں جو ان کی مدراز اور کرلاز کے لوگ ان لوگوں نے کیا کہتے ہیں وہ ٹی میں بنائی ہوئی ہیں اور اپنے لوگوں کو آگے لانے کے لیے جو بھی ان کو کرنا پڑے اگر ان کو ہم لگ پولنے کی طرف زیادہ ہے ہم لوگوں کو سپورٹ کرنے کی طرف کام ہے کیا وجوہات ہے ہم دیکھیں تو ہم مسلمان ہیں وہ ہندویزم زیادہ ہیں لیکن ہمارا دین اسلام ہمیں جو سکھاتا ہے ہم اس پر عمل کر کے اس کو پیروی کر کے آگے نہیں بڑے لیکن وہ ہندو ہونے کے باوجود بھی ساری چیزیں کرے جو ہمارے دین اسلام کے در ہے کیا وجوہات ہیں ایکچولی میڈم ہم مسلمان تو ہے بلکل لیکن شاید میں بھی انہوں میں شامل ہوں ہم ہم ایسے مسلم ہمیں سچ بولنا چاہیے اور ہمیں جس طرح میں نے بتایا اپنی نیشن کو پرموٹ کرنا چاہیے ہم ویسا نہیں کرتے میں آپ کو ایک اگزیمپل دیتا ہوں ہم سعودیا میں ہوتے ہیں جو فلپین نیشنلٹس ہیں اور جو دوسرے نیشنلٹس ہیں جب ہم کسی بات کے ساتھ انشاءاللہ کہتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اگر کہے گا تو ہو جائے گا لیکن وہ جب ہم انشاءاللہ کہتے ہیں تو وہ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوگا وہ کیوں سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پکا جھوڑ بول رہے ہیں کیونکہ ہم دل سے نہیں چاہتے ہیں ایک پر مجھے پہلے بھی کسی نے اگزیمپل دی تھی تو مطلب اس بات کے دعا صرف آپ نے بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں تو مطلب یہ پکا ہو گیا ہو گیا ہے بڑے باہر کے ممالک میں یہ لوگ سوچتے ہیں کہ جب ہم ماشاءاللہ انشاءاللہ بولے گے وہ چیزوں کو ہم اُلٹ لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دل سے نہیں کہتے ہیں ہم تو اس کو ٹالنے کے لیے کہتے ہیں جس کی main reason ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا ایک آخری question کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج جیسے میٹنگز رکھوائی جاتے ہیں انڈیا کے اندر کشمیر کے انر جی 20 کی میٹنگ انڈیا کے سی او کی میٹنگ کروارا ہے اول اوور دا ورل سے لیڈرز جا رہے ہیں فرم منیسٹر جا رہے ہیں پاکستان کے بھی جا رہے ہیں باٹ وہاں پر جو ابھی اٹیک ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہم پاکستان سے ملنا نہیں چاہتے ہیں اور اس بیس پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا آنے والی تھرڈ فرس سیکنڈ ایکنونی میں آتا ہے اور کیا انڈیا لیڈ کر سکتا ہے بڑے بڑے ممالکوں دیکھیں بلکل کر سکتا ہے ہم مودی کو جتنی مرضی گالیاں دے ہم کہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے لیکن اس نے انڈیا کی جو اکانومی اس کو اس کی کافی گروت کی ہے وہ اپنی لوگوں کے لیے بہتر ہے نوڈوڈ وہاں پہ گربت ہے دوسرے مسئلے مسائل ہیں لیکن پاکستان کی نصد وہ بہت آگے چلا گیا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آنے وقت میں لیڈ کر سکتا ہے اس میں نوڈوڈ لیکن ہمیں اپنے جو انٹرنل مسئلے مسائل ہیں ہماری جو پولیٹیشن آپ کے سامنے ہیں ان چیزوں سے نکل کے ہمیں آگے جانا چاہیے جیسے عمران خان نے ایک قوامی موت حیدہ میں لیڈ کیا تھا اور اس کا جو ہے نا پوری دنیا کے اندر ایک میسیج گیا تھا کہ پاکستان کے اندر بھی لوگ ہیں جو یہ چیزیں کر سکتے ہیں تو میرے خیلی یہی باتیں ہیں جس سے وہ ہم چیزیں بہت اچھا لگتا ہے انگیو سوامے سائے